اسلام علیکم دوستو پیسل 6 کا فائنل جیتنے کے بعد ملتان سلطان کی ٹیم میں موجود غیر ملکی کافر کرکٹرز سجدہ ریز ہو گئے دیکھیں کیسے اللہ کی جانب ہاتھ کر کے دعائیں مانگتے رہے اور سجدے کرتے رہے آگے چل کر آپ کو مکمل ویڈیو بھی دکھاتے ہیں ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے پہلے ایکن کو دبا دیں تاکہ آپ پھر اس طرح کی انٹرسنگ ویڈیوز دیکھنے کو حاصل ہوتی رہیں سب سے پہلے دوستو ملتان سلطان کے فین کو اور پاکستانی قوم کو بہت بہت مبارک ہو کہ آخر کار ملتان سلطان کی ٹیم پی ایسل 6 کا فائنل جیتنے میں کامیاب ہو گئی جیسے ہی پشاور ظلمی کا سکور 169 رنز پر پہنچا اور آخری بال کروائی تو ملتان سلطان کے تمام کرکٹرز اور مینجمنٹ باؤنڈری لائن پر آگئی جیسے ہی آخری بال ہوئی تو سب لوگ بھاگتے ہوئے گراؤنڈ میں داخل ہوئے اور اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر سجدہ ریز ہو گئے ان سجدہ کرنے والوں میں کافی غیر ملکی کرکٹرز بھی تھے اور بعض میں پاکستانی مسلمان کرکٹرز کو حسرت بری نگاہوں سے دیکھتے رہے ملتان سلطان کو فائنل جتوانے میں سب سے بڑا کردار ادا کرنے والے محمد رزوان جن کی گزشتہ سال ٹیم میں جگہ تک نہیں بن پا رہی تھی لیکن انہوں نے پاکستانی ٹیم میں کمبیک کر کے پاکستان کو کئی ہارے ہوئے میچ بھی جتوائے اور اب کپتان بن کر ملتان سلطان کو چیمپین بھی بنوا دیا اور اس پی ایس ایل شکس میں سب سے کامیاب بکٹ کیپر کا عزاز بھی محمد رزوان کے حصے میں آیا اس موقع پر وہاب ریاض بہت زیادہ غمگین تھے اور کئی ایسے مواقعہ جہاں پر وہاب ریاض عبدیدہ بھی ہو گئے لیکن انہوں نے بعد میں پشاور ظلمی کی جانب سے ملتان سلطان کو جیت کی مبارک بات بھی پیش کی آپ سب دوست ملتان سلطان کی جیت پر کتنا خوش ہیں اپنی ریک ایزار کومنٹس باکس میں ضرور کیجئے گا اور پی ایس ایل اس وقت آئی پی ایل کے بعد دوسرا بڑا عالمی ایونٹ بن چکا ہے آپ کی اس بارے میں کیا رہا ہے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اپنا خیال رکھیں مجھے اجازت دیں خدا حافظ